بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیر یہ سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں واو نی اپ ڈی ٹی وی میں پیار سوستو آج کی بہت ضروری بات تھی سوچ آپ تک لازمی شیئر کر دوں بہت سارے میسج کر رہے تھے دوست میرے تو کچھ سوال پوچھ رہے تھے ورک ویزے اور ویزٹ ویزے کے بارے میں کیونکہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہزاروں کے حساب سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں بتایا کچھ میں بتایا جا رہا ہے ویزٹ ویزا اوپن ہو گیا ہے کچھ میں بتایا جا رہا ہے ورک ویزا اوپن ہو گیا ہے تو حقیقت کیا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں کملی ٹام لوگوں کو گائیڈ کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے نوانوالے ناظرین سے پہلے سوشو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے لازمی دوبال لینا تاکہ ہارے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ویزٹ ویزے کے بارے میں بہت سارے دوست ویزے کے بارے میں بول رہا ہے کہ ویزٹ ویزا اوپن ہو چکا ہے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو دوبائی کا ویزٹ ویزا ہے وہ لگ رہا ہے لیکن صرف اور صرف دس پرسنٹ لوگوں کا لگ رہا ہے لیکن ابھی تک مکمل طور پہ اوپن نہیں ہویا آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی قسمت لگے یا نہ لگے لیکن لگنا شروع ہو چکا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بول دوں لیکن جو دوسری بات ہے ورک ویزے کی تو ورک ویزا یو اے کی سات ریاستیں ہیں ساتوں ریاستوں کا اوپن نہیں ہے یہ جھوٹی بات ہے کوئی بول رہا ہے دوبائی کا ہے کوئی بول رہا ہے شارجہ کو اوپن ہے لیکن جو سیدھی بات ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابو زبی کا ویزا اوپن ہو چکا ہے تو جو میرے بھائی ابو زبی کے لیے اوٹ سائٹ سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ورک ویزے کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کی صرف اور صرف ایک شرائط ہے کہ کمپنی آپ کو ویزا دے رہی ہو خود یہ نہیں ہے کہ کوئی اجنٹ آپ کو ویزا دے رہا ہے تو آپ اپلائی کریں تو وہ دھوکہ ہوگا